کیا یہ درست ہے کہ صوبے میں کینسر کا مرض تشویشناک عد تک بڑھ گیا ہے اگر جز علف کا جواب اثبات میں ہے تو حکومت نے اب تک کینسر کے وجوہات جاننے روکتام اور مکمل علاج مالجے کی سہولیات فرام کرنے کے والے سے کون کون سے اقدامات اٹھائیں ہیں نیز سو فیصد کینسر کی تشخیص وہ علاج مالجے کی سہولیات کو کب تک ممکن بنایا جائے گا تفصیل فرام کریں بہت ہی اہم موضوع ہے ہم سمجھے ہیں کہ شاید حکومت اس کو پہ کوئی موجود ہوگا کوئی اس پہ جمعارے توجہ دیں اسمبلی یہ فرام ہمیشہ یہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جب میں اس طرح کی موضوعات سامنے لے آتے ہیں اس کا مدبنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس کوئی کلیر پالسی گائیڈ لائنز نہیں ہیں بلوستان میں بڑھتے ہوئے آفات آدھسات بیماریاں اور بالخصوص کینسر ایک ایسا مرض بن گیا ہے کرونا تو ابھی ہمارے صوبے میں شاید خدا کرے کہ کبھی نہ آئے پاکستان میں بھی نہ آئے لیکن ہا گیا دعاوں سے کچھ نہیں ہوتا دعاوں سے ہوتا ہے دعاوں سے کافی چیزیں ٹل جاتی ہیں لیکن اگر کوئی چیز ٹلے نہیں کسی جگہ پہ آ جائے تو اچھی حکمرانی بہتر حکمت عملی اور پالسی کے تحت آپ چیزوں کو منیج کر سکتے ہیں یہ میرے پاس جناب والا خود صوبائی حکومت کے ڈاکٹر زائد صاحب کی رپورٹ جو ہے وہ آئی تھی آج سے کوئی ایک مہینے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں کہا گیا کہ بلوچستان میں سالانہ بارہ آزار افراد کیسز کے مرض کا شکار ہو رہے ہیں سالانہ بارہ آزار افراد بلوچستان میں کینسر کے مرض کا شکار ہو رہے ہیں اور کینسر کی صورتیال کیا ہے جناب والا میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان وہ بدبخت صوبہ ہے جہاں پر کینسر کا ایک وہ جو سینار کا پرانا ایک چھوٹی سی انفرسٹرکچر یا اسٹیبلشمنٹ یا فیسلیٹی ہے سہولت ہے اس کے علاوہ بلوچستان میں کوئی کینسر کی فیسلیٹی کسی بھی حکومت نے نہیں بنائی بدقسمتی سے ہم صرف ان دوستوں کو اس حکومت کو مورد الزام نہیں ٹہرانا چاہتے ہیں گلگت بلتستان میں جناب والا ایک اور بلوچستان میں سینار کا ایک جبکہ کے پی کے میں آپ کے پانچ اپنا اسلامباد میں پانچ کے پی کے میں ساتھ اور پنجاب میں ساتھ اور سندھ میں ساتھ جو ہیں بڑے آلہ پائے کے انٹرنیشنل اسٹینڈرز کے کینسر آسپیچلز اور کینسر کی فیسلیٹیز جو ہیں ریسرچ کی اور ان کی تشخیص کی اور ان کے علاج کی سہولیات جو ہیں موجود ہیں میں ایک چھوٹی سی سر اس اسمبلی میں کیوں کہ ہم نے ہمارے پاس اور فورم نہیں ہے بار بار ہمیں اس دن بھی جسیم صاحب نے کوئی تین تیس منٹ کی تقریر کی ہے ہمارے ہی تقریباً تشارہ کرتے ہوئے میری طرف کی جیو ساری چیزیں لے آتے ہیں سرچ کرتے ہیں پتہ نہیں ان کے پاس کوئی فوج ہے بریگیڈ ہے یہ دوبارہ یہ ڈان کی پانچ فروری کی خبر ہے سر یہ ہے جناب والا کیونکہ جب کینسر کا دن ہونے والا تھا یعنی اکاسی فیصد جو ہے کینسر کے امراض میں اضافہ جو ہے ورلڈ ایلتھ اورگنیزیشن نے جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اس نے اس کی تشلیص کی ہے اور پھر اس نے اس کو لنک بھی کیا ہے میں صرف یہ کہ کینسر ایک آخری سٹیج ہے جب بہت سی باری بیماریاں جب مل جاتی ہیں تو پھر جب ان کا صحیح علاج نہیں ہوتا وہ کینسر بن جاتا ہے اسی لئے لوگ کہتا ہے کہ ہمارا اس میں انہوں نے جناب والا یہ بالکل کیلی ڈبلی ایچو نے لکھا ہے اس نے لکھا ہے اگر لوگوں کو بنیادی صحیح کی سہولتیں محسر ہوں انڈ ریفرل سسٹم یعنی ان کو ریفر کیا جائے اچھے جگہوں پر تو مسئلہ پھر کیا آیا آج سے میں نے دس دن پہلے جب کرونا پہ بھی چار دن پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بی ایچوز ہمارے آسپیٹلز میں ارلی جو کیا کہتے ہیں کہ ڈیڈیکشن کا سسٹم نہیں ہے کل پرسوں پوری اپوزیشن گئی تھی بلوشستان کے ہم سیول آسپیٹل جو مدر آف آل آسپیٹلز ہے جو انگریزوں نے بنایا جس کو تباہ و برباد ہم نے کر دیا بنایا انہوں نے چھوڑ کے گئے ایک احساسہ ہمارے لیے آج ہم نے اس کو انسانوں کا ڈسٹ بن بنایا ہے جو بھی انسان بیکار ہم اپنی سوسائٹی میں سمجھتے ہیں بیمار ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے کہیں باہر کے آسپیٹل میں نہیں جا سکتا وہ ایک قسم کا بلوشستانوں میں ہمارے غریب المرض انسانوں کا ڈسٹ بن بن چکا ہے کچھرہ دان بن چکا ہے ہم گہے ار مریض کے آت میں ایک پرچیتی پچاس سے ساٹھ ازار روپے کی باہر سے لیبارٹری سے وہ اپنا انہوں نے تشخیص کروایا تھا آپ کی جتنے کینسر کے مرض بلوشستان میں بڑھ رہے ہیں اس کی تعداد اس کی بنیادی وجہ یہ ہے آپ کے پاس آسپیٹلز میں لیبارٹریز میں بی ایچیوز میں ایلت کا ٹوٹل انفریسٹیکچر جو ہے وہ کلپس کر گیا ہے بلکل اس وقت ڈپلیٹڈ ہے میری جنابے والا ایک مشورہ آپ کے ساتھ ہے میں صرف آپ کو ایک سجیشن ہے آپ کے توسط سے حکومت کا کوئی منسٹر بھی نہیں بیٹھا اسد صاحب ہمارے لئے قابل اعترام ہے ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا تین ارب روپے سے ہم جو ہیں کینسر کے مریضوں کو کچھ تھوڑا بہت خرچہ دیتے ہیں بہت ڈیفکل پروسس ہے میں تجھ خران گیا ہوں ایسے میرے پاس مریض آتے ہیں جن کے پاس خدا جانتا ہے کراچی میں جا کے وہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہوئے کہ آپ جائیں وہاں سے پہلے اپنا وہاں تشخیص کروائیں اس ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروائیں اگر آپ کینسر پوزیٹیو ہیں اس کے بعد وہ آپ کو اسٹیمیٹ دے گا اس پروسس کے لئے ساٹھ سے ستر ہزار روپے چاہیے ہوتے ہیں ایون اسٹیمیٹ کروانے کے لئے یہ پروسس بلوچستان میں ہی ہونا چاہیے تاہ فری میں تاکہ کم از کم وہ بیچارہ اگر کراچی جاتا ہے اسٹیمیٹ لے کے آتا ہے اتنے میں ساٹھ ستر ہزار اس کے پاس ہوتے وہ گھر سے نہیں نکل سکتے وہ پروسس میں فلوز ہیں تھوڑے سے ڈیفیکٹس ہیں اچھی کوشش ہے کہ اگر ہمارے پاس ہسپیٹل نہیں ہے تو کم از کم کچھ نہ کچھ میرا یہ مشورہ جنابے والا پھر دوسری بات ابھی کچھ دنوں سے سی ایم صاحب یہاں پہ بار بار اپنی تقریروں میں بلکہ ہمارے دوست گئے تھے ملک نصیر شہوانی صاحب ازغر صاحب ملک صاحب سب گئے تھے کہ جی بلوشستان میں پہلے کینسر آسپیٹل کا افتتاہ ہونے جا رہا ہے یہ آج حکومت نے خود اپنے جواب میں یہ بات کہہ دی کہ وہ آسپیٹل نہیں ہے بلوک ہے یہ میں نے جواب تیار نہیں کی جنابے والا پھر کہیں گے سنا صاحب اماری چیزوں کو جو ہے توڑ مڑور کے پیش کرتا ہے جواب میں آپ پڑھیں جو کہ غریب اور ضرورت مریضوں کی علاج کی شوکت خانم اسپیٹار اور خان اسپیٹران فالی فرام مزید برا حکومت نے پہلا کینسر بلوک یہ میں نے جواب تیار نہیں کیا دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کے پاس بھی یہ پڑھ لیں حکومت کے پاس بھی ہے پہلا کینسر بلوک کا سنگ بنیاد شیخ خلیفہ بن زید آسپیٹل میں ایک ازار پانچ سو ستاون میلین سے جو ہے اس کا رکھ دیا ہے بے شک بلوک ہی ہو میں یہ نہیں کہتا ہوں چلو اس کا نام آسپیٹل یہ لوگ نہیں رکھنا چاہتے ہیں ایک بہت مجھے امیڈر یہ ہے کہ بلوک ہستان میں جس سست رفتاری سے چیزیں ہو رہی ہیں ایک سونہ سارہ مہینے میں ہماری فرسٹریشن جو ہے اس سست رفتاری سے بلوک ہستان میں کینسر بڑھے گا بلوک ہستان میں کرونا بڑھے گا بلوک ہستان میں زچگی اور بچگی کے دوران ہماری ماں و بینوں کی جو اموات ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے انفینٹ مانٹلی بچوں کی شرموات ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ہمارے بی ایم سی کے سارے سٹوڈنٹ وغیرہ وہ آپ خیزے ہی دیکھ رہے ہیں اتجاج پہ لگے ہوئے ہیں آسپیٹلز بند پڑے ہوئے ہیں آپ کو ایلتھ کو ایک ایمرجنسی لیول پہ ایک نیشنل ایشو کے طور پر اٹھانا ہوگا یہ بلوک ہستان کا مسئلہ یہ سکومت کا مسئلہ نہیں ہے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہماری یہ جو تین سے چار عرب روپے سوشل ویلفیر کی طرف سے یا کئی ہور بند میں لگ رہے ہیں اس سے ہم اپنے ہاں ایک بہت ہی بالا آلہ قسم کا سسٹم اسٹیبلش کر سکتے ہیں سینار میں جو ان کا ہے ان کو اپگریڈڈ یہ کچھ پیسے دے دیں جو لوگ کراچی نہیں جا سکتے لاہور نہیں جا سکتے کیونکہ آپ جب پیسے دیتے ہیں مریض کو وہ اکاؤنڈ میں جاتے ہیں وہ صرف ڈاکٹر کے کمرے کے میڈیسن کے اور اس کی اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے جو کنسلٹنسی کے فیسز ہوتے ہیں مشاورت کی اس کی فیسز ہوتی ہے اس میں اس غریب مریض کا اوٹل اس کا کانہ کراچی کی ٹرانسپوٹیشن یہ کچھ بھی شامل نہیں ہوتی اور بلوشستان کا کوئی مریض خدا جانتا ہے افور نہیں کر سکتا ایک تو یہ ہے کہ جس گھر میں ایک سے دو مریض ہو گئے وہ گھر ویسے ہی کرزدار ہو جاتا ہے بلوشستان آپ کو اس پہ ہمارے ساتھ انہم نے ان کو کہا نہ کسی نے مشاورت کی نہ بیٹے اچھا تھا میبی نیکدیتی سے آپ نے کی ہے لیکن اس کے فلوز اور اس کے اندر خامیوں کو آپ کو متنظر نکتہ پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کینسر کا جو بلوک ہے یہ آٹھ سے دس سال میں بھی تعمیر نہیں ہوگا جناب والا میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں جس سو سرفتاری سے بلوشستان میں پانچ پانچ چھے چھے سال سے میڈیکل کالج خوددار کام پر رکا ہوا ہے کوئی پی ڈی آپ اس پر تائینات نہیں آپ کالجز نہیں بنا سکتے اسکولز نہیں بنا سکتے کیڈیڈز کالجز سات سات سال سے انڈر کنسٹرکشن ہے بی آر سیز انڈر کنسٹرکشن ہے آر سپیچل زنڈر کنسٹرکشن ہے یہ بلوک آٹھ سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے اگلے اسمبلی میں ہم نہیں ہوں ہم اتنے خوشفہمی کا شکار نہیں کہ اگلے میں بھی ہم ہوں گے لیکن میں آپ کو کہوں گا کیونکہ یہ کیمرے ثبوت کے طور پر یہ نوٹ کر لیں کہ یہ بلوک آٹھ سال میں بھی نہیں بنے گا آپ کو بلوک بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی آپ کو پیسہ مٹی پہ کنسٹرکشن پہ سیمٹ پہ میں نے سیم صاحب کچھ دن جو کہا کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات ہے ستت فیصد کا سیمٹ میں لگ رہا ہے بھائی بلوستان کو سیمٹ بلڈنگ سی ضرورت نہیں یہی پیسہ ہم چھ مئنے میں کینسلر آسپیٹل اسٹیبلش کر سکتے ہیں بلوستان میں ہمارے پاس بلڈنگز ہیں ہمارے پاس کمرے ہیں ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں ویل کی بات ہے لوگوں کو فیسلٹیز چاہیے آپ کمرہ بنانے میں بلوک بنانے میں سات سال لگیں گے وہ پلان میں نے خود نکال کے دیکھا ہے جو کنسٹرکشن پلان ہے ساڑھے چار سال میں کمپلیٹ ہوگا ایک ڈیڑھ سال میں اس کی مشینری آئے گی سات سال بعد بلوستان میں کینسلر کے مریضوں کی تعداد کتنے تک بڑھے گی آپ خود اندازہ لگے اسی بات پہ ہمارا جگڑا ہے جو ویجن لیڈرشپ ہوتا ہے وہ اسی سسٹم کے اندار امیجیئٹ رسپونس کرتا ہے وہ بہت جلدی سے لوگوں کو خدمت کا موقع دیتا ہے وہ لوگوں کے مسائل عل کرتا ہے وہ کینسر کے مریض کو اپنے شہر سے اپنے صوبے سے باہر جانے پہ مجبور نہیں کرتا ہے جناب سپیکر میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ایک قومی مسئلے کے طور پر لے کر آپ ان تمام ڈاکٹرز کو بلائیں میں تو بالخصوص اسد صاحب کو ہمارے مشکور ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا وہ بیٹھیں سب بیٹھیں ہم دیکھیں اگر ہم کینسر پہ چار سے پانچ روپے پی ایس ڈی پی میں ہم نے ڈالا ہے آیا یہ بلوچستان میں کینسر کے تدارک کا باعث بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے تاکہ کم از کم اس کا تدارک ہو سکے